ڈیبری ایس وی پورنٹ چینل میں آپ سب کو خوش آمتے تھے موزیس سامین نوسترڈیمس کی وہ دس پیشگوئیاں جن کا تذکرہ پچھلی ویڈیو میں کیا گیا تھا آئیے ان کی تفصیل جانتے ہیں نمبر ایک کینگ ہینری دوپ کی وفات نوسترڈیمس کی پیشگوئی یہ تھی The young loin will overcome the older one On the field of combat in a single battle He will pierce his eyes through a golden cage Two wounds made one Then he dies a true death یہ نظمیہ پیشگوئی 1569 میں اس طرح پوری ہوئی جب فرانس کا بادشاہ ہنری دوپ میں کھیل میں شرک ہوا یہ کھیل بادشاہ کی بیٹی اور بہن کی شادی کی خوشی میں پکت گیا گیا تھا اس کھیل میں نیزہ بردار گھوڑے پر شوار ہو کر ایک دوسرے سے لڑ دی پادشاہ ہنری نے خوشی کے عالم میں اپنی جرت کا مظاہرہ کرنے کا سوچا اور منٹگومری نام کے ایک مشہور جنگجو شہ سوار کے ساتھ مقابلہ میں خود اترا یہ کھیل صرف ان دونوں کے درمیان میں لڑا جانا تھا اس کھیل میں منٹگومری کا نیزہ بادشاہ کی سر پر لگا اور وہ گیٹ پڑا اور پہنا ہوا ہیلمٹ اس کی آنکھوں کو زخمی کر گیا جس کی وجہ سے دس دن کے بعد وہ فوت ہو گیا نمبر دو لندن کی بڑی آگ اس آب کے بارے نوستردیمس لکتا ہے the blood of the just will commit a fault at London burnt through lightning of 23 to 6 the ancient lady will fall from her high place several of the same sect will be killed اس پیشگوئی میں 20 کو اگر 3 سے ضرب دیں تو 60 کا عدد حاصل ہوتا ہے اور 60 میں 6 کو جمع کریں تو 66 کا عدد ملے گا اس طرح دو ستمبر 1666 میں لندن کی ایک بیکری میں سپارک کے کارن آگ بھڑک اٹھی اور اس نے شہر کے کافی حصے کو نقصان پہنچایا اور بمطابق سمیتسونین میکزین کے سینکرونی ہزاروں کی دداد میں لوگ اپنوں سے خمیشہ کے لیے پیچھو گئے نمبر تین فرانسیسی انقلاب اس کے بارے نوستردیمس نے کہا From the enslaved population's Chants and Demands While princes and lords are held captive in prisons These will in the future by headless idiots Be received in as divine prayers اس پیشگوئی نے 1799 میں روپ تھا جب فرانس میں ملارک کو ختم کر کے جمہوریت نافس کی گئی بامطابق بٹانی کا 17000 لوگوں کو اس طرح پانسید لے گئے اور 10,000 لوگ جیل میں پڑے پڑے مر گئے نمبر چار لویس پاسٹیور کی کامیابی اس کے بارے نوستردیمس کہتا ہے The lost thing is discovered Hidden for many centuries Paster will be celebrated Almost as a god-like figure This is when the moon completes her great cycle But by other rumors He shall be disappointed فرانسیز زبان میں پاسٹر یا پاسبان یا جرواہے کو پاسٹیور کہا جاتا ہے اس پیشگوئی کے بارے بہت خوشی محسوس کی گئے کیونکہ اس میں وہ اجسام کو تلاش کر لیا گیا جو پہلے دم تھے یا نظر نہیں آتے تھے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں مائیکرو بائیوہوجی کے اور یہ سب کرنے والا تو اس پاسٹیور تھا جس کے کافی تجربوں کی بدولت یہ سب ہوا نمبر پانچ عدل فیتر عدل فیتر کی بارے نوستر دیمس کی پیش گئی یوں تھی From the depths of the west of Europe A young child will be born of poor people He who by his tongue will seduce a great troop His fame will increase towards the realm of the east اس کے بارے ایک اور پیش گئی کی گئی 20 فروشیت with hunger will cross the rivers The greater part of the battlefield Will be against history Into a cage of iron Will the great one be drawn When the child of Germany Observes nothing 20 اپریل 1890 کو آسچیا کے ایک غریب خاندان میں ہٹلر کا جنم ہوا جو کہ ایک مغربی یورپ میں ہے اس کی زبان کی تیزی نے اسے جلد ہی طاقت بخش دی یعنی وہ فوج میں بلند مرتبہ تک پہنچا اور پولینٹ کی سرزمین میں خسن کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کا سبب بن بیٹھا نمبر 6 چارلز ڈیگوالی اس کے بارے نوسٹرڈیمس یوں گویا ہوتا ہے Hercules or king of Rome and of N.A. Mark with the surname of the chief of triple god Italy and the one of the saint Mark to tremble first monarch renowned above all چارلز ڈیگوالی فرانس کا تین دفعہ لیٹر بنا یعنی دوسری جنگ عظیم میں اس نے فرانس کی افواج کی رامرے کی دوسری بار وہ وزیراعظم بنا اور پھر تیسری دفعہ وہ پہلا فرانس کا صدر مدھے بھوا نمبر 7 پیروشیما اور ناغساکی پر ایٹل بوم کا گرایا جانا اس بارے نوسٹرڈیمس کہتا ہے Near the gates and within two cities there will be scourges the like of which was never seen famine within plague people put out by steel crying to the great immortal god for relief 1945 میں امریکہ نے دو ایٹم بہم جاپان کے جزیرے پر ہیروشیما اور ناغساکی پر گرا دیئے یہ دونوں شہر مکمل تباہ حال ہو گئے اور جو باقی تھے وہ ایٹم کے اثرات یعنی ریڈیشن سے نہ بچ سکے اس سے جاپان کہت حالی میں گرفتار ہو گیا نمبر 8 جان کینڈی اور روبرٹ کینڈی کا مارا چانہ ان کے بارے نوسٹرڈیمس نے کہا the great men will be struck down in the day by thunderbolt an evil deed foretold by the barrier of a petition according to the prediction another falls at night time conflict at rims london and a pestilence in Tuscany امریکہ کے صدر جان کینڈی کو مار ڈالنے کے بہو سی دمکیاں مل رہے ہیں 22 ویمبر 1963 میں جان کینڈی کو ٹالاس شہر کا گھرا کیا ہے اس دورے کے دوران جان کینڈی کو گولی مار دے گئے اسی طرح پانچ جون 1968 کی رات کے تقریبا دوسرے بہر جان کینڈی کے بھائی روبرٹ کینڈی کو بھی مار دیا گیا نمبر دو نوستمبر 2001 امریکہ کے 9-11 کے واقعے کے بارے نوستر ڈیمس یوں گویا ہوتا ہے ارث شیکنگ فائر from the center of the earth will cause tremors around the new city two great rocks will war for a long time then anathusa will redden a new river نوستمبر 2001 کی صبح ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دو بڑی بلڈنگ زلقائدہ کی سرکرتی میں تباہ کر دی گئے اس پیشگوئی میں زمین کے درمیان سے آگ کا نکلنا سمجھ سے بالاتر ضرور ہے لیکن چونکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر مکہ اور پوری دنیا کے لیے بہت اہم تھا اس لیے اس پیشگوئی کو انہی کے لیے سمجھا گیا نمبر دس اور اب آئیے آج کی آفت یعنی کرونا وائس کی طرف اس باری نوستر دیمس نے سو می سدھی ہی میں یوں بیان کر دیا تھا پیشگوئی میں Condویہ بڑی سے ڈبلڈ filڈ سنٹر پیشکم مجھ سے پیشگوئی میں ڈبلڈی ڈبلڈی ڈبلڈوں پر میں جادی مجھ سے ڈبلڈی 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 ڈبلڈالہ کی pelvicに سرد حق آؤ مع ڈبلڈی 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 ڈبلڈ ڈبلڈی ڈبلڈڈ ، ناظر جنی گرامی اس بارے آپ خود سوچیں کیا یہ دنیا کا آخر ہے کیا یہ قدرتی آفت ہے کیا یہ جنوان سال ہے مگر ایسا ہے تو پھر نوسترہ ڈیموس نے بلکل سچ ہی کہا تھا اور سمین ایک بار المسی جو کلمت اللہ ہے اپنے شاگردوں سے اپنے دوسری اور حتمی آمد کے بارے بات کر رہے تھے تو آپ کے شاگردوں نے آپ سے قیامت کے نشانی اقلاف کی جس پر آپ نے جواب دیا تم رائیوں اور جنگوں کے بارے سنو گی ان سب کو ہونا ضرور ہے لیکن یہ دنیا کا آخر نہ ہوگا کیونکہ قومیں قوموں پر جہائی کریں گی بادشاہتیں بادشاہتوں پر حرافتیں نازل ہوں گی اور زلزلیں آئیں گے ناظرین کیا ہم ایسا سنتے ہیں ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ اور امریکہ کے درمیان سعودی عرب اور روس کے درمیان ترکی اور شام کے درمیان بہت کشم کشم آئی جاتی ہے ہم ان کے اور بہت سی قوموں کے بارے روز سن رہے ہیں کہ جنگ ایسا سماہ قائم ہونا یا ہو چکا ہے بعض لوگ تو کرونا آفد ہی کو تیسری خاموش علم جنگ قرار دے ناظرین اگرامی ذرا سوچئے کیا میں اور آپ کہیں دور آخر کے مسافت تو نہیں اگر ایسا نہیں بھی ہے تو کیا یہ سب واقعات اور دنیای اور الہی سچائیاں مل کر ہمیں واحد خدا کی طرف پھرنے کی بات تو نہیں کر رہی تاکہ ہم حقیقی راہ حق اور زندگی کی مسافت بن کر آنے والے کتھن وقت سے بچ بھی سکیں اور ایمان کے ساتھ تمام حالات کا مقابلہ بھی کرسکیں موزر سامین جوی ایس بی پوائنٹ کی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور آپ نے چاہنے والوں اور خرخاص اور عام سے شیئر بھی کرتے رہیں اور ابھی تک اگر آپ نے اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی وقت ہے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ وقت پر آپ کو اپنے چینل کی ہر ویڈیو میں اثر آسکے اپنا اور اپنوں کو خیال رکھئے گا خدا وحد کی امان کریں